بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپک نمبر تھری کے اندر ہمارے پاس آجاتی ہے امیج انہانسمنٹ ان سپیشل ڈومین امیج کو انہانس کس طرح سے کیا جائے اور اس کے اوپر ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے امیج انہانسمنٹ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایکسز ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی امیج کو دیکھے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی ریزولیشن یا اس کو ہم کروپ وغیرہ کرتے ہیں یا اس کے سائزنگ کو افیکٹ کرتے ہیں یا اس کے سائزنگ کے اندر چینجز کرتے ہیں تو جب آپ اس کو ہوریزنٹلی چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ویٹیکلی بھی ایکولی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد پس پکسل کے اندر یا پکچر جو ہے نا بلر ہونا شروع ہو جاتی ہے میانز ایکولی آپ کو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ ایمیج کو انہانس کر سکتے ہو سو پروسس این ایمیج ٹو میک دا ریزولٹ مور سوٹیبل دن دا اریجنل ایمیج فورا سپیسیفک ایپلیکیشن تو ایمیج انہانسمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایمیج کو اس کو اتنا سوٹیبل بنا رہے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ایمیج ایمیج سے اس کو اور زیادہ اچھا یا اس کو اور زیادہ اس کی ایفیکٹیو کلرز بنانے کے لیے یا اس کی وہ جو ہے لک کو اتنا اچھا بنا دیتے ہو کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ پکچر ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ نظر آئے دن ایمیج انہانسمنٹ سبجیکٹیو سبجیکٹیو کس لئے آسے ہے کہ وہ ایپلیکیشن اورینٹیڈ ہوتی ہے کسی نہ کسی ٹول کے اوپر جا کر آپ اس کے اندر چینجز کرتے ہو کسی چیز کے اندر جا کر اس کے کلرز کو چینج کرتے ہو اس کو فارمیٹ کو چینج کرتے ہو ٹرانس فارم کرتے ہو تو مینز آپ کے پاس سبجیکٹیو ہے اوبجیکٹیو کیا ہوتی اوبجیکٹیو ہوتی کہ مینز اس کے اندر چینجز نہیں ہو سکتی تھی ایمیج انہانسمنٹ میتھڈز کون کون سے ہیں ایک تو سپیشل ڈومین ہے دن فریقوینسی ڈومین ہے سپیشل ڈومین کیا ہے جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پروسیسنگ دا ایمیج بیز ڈان موڈیفائنگ دا فوریئر ٹرانس فارم آف این ایمیج کہ آپ کی ایمیج کے اندر موڈیفکیشن کس لئے ہاتھ سے ہو کہ آپ فوریئر ٹرانس فارم کر رہے ہو اب اس کے اندر چیزوں کو ٹوٹلی چینج کر رہے ہو اس کے پکسلز کو اس کے سائزنگ کو اس کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ چینج کر رہے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ فریقوینسی ڈومین بن جاتی ہے جبکہ سپیشل ڈومین میں صرف اور صرف آپ کی پکسلز کے ساتھ جو ہے وہ کنسن آتا ہے مینی ٹیکنیکس آر بیزڈ آن ویریس کمبینیشن آف میتھڈ فرم دیز ٹو کٹیگریز سو ایمیج انہانسمنٹ کے اندر جو ہمارے پاس آپریشنز کی ٹائپس آتی ہیں وہ سب سے پہلے پوائنٹ یا پکسل آپریشن آتی ہے پکسل آپریشنز کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیفینیشن پکسلز کی پڑھی ہے کہ پکسلز کے اندر ہمارے پاس ڈاٹ بھی ڈاٹ اور سکیر ہوتا ہے جو مل کر ایک ایمیج کو بناتا ہے تو جب ہم ڈاٹ اور ایمیج کی بات کرتے ہیں ڈاٹ اور سکیر کی بات کرتے ہیں تو ڈاٹ ہمارے پاس یا ایکس ایکسز پہ ڈراؤ ہوا ہوگا یا وائی ایکسز پہ ان دو سے مل کر ہی تو کوئی شیف بنے گی اگر میں اوول شیف کی بات کروں تو اوول شیف میں سرکل کے اندر جتنے بھی ڈاٹس آئیں گے وہ مل کے میرے پاس ایک اوول شیف بنا رہے ہیں then اس کے اندر لوکل اپریشنز آ جاتے ہیں اور گلوبل اپریشن آ جاتے ہیں لوکل اپریشن کیا ہوتا ہے dependent on input values in the جبکہ گلوبل ویلیو کیا کہتی ہے گلوبل اپریشنز کیا کہتا ہے the output value is dependent on all the values in the input image مطلب جتنی بھی آپ کی ایک image کے اندر جتنے بھی dots ہیں جتنے سکیرز ہیں جتنے بھی پکسلز ہیں وہ تمام dependent کس کے اوپر ہے آپ کی output کے اوپر basic concept کیا آ جاتا ہے special domain enhancement method کے اندر کہ ہمارے پاس g of x into y g x of y کا مطلب کہ ہمارے پاس کوئی نہ دو کوارڈینیٹس ہوں گے that is x اور y اور اس کی output کیا آئے گی is equal to t into f into x of y means کوئی نہ کوئی output generate ہوگی اس میں بھی x اور y کا ہی جو مطلب input دے رہے ہیں اسی کو process ہونے کے بعد ہمارے پاس x اور y کی forming result آئے گا کوئی تیسری چیز نہیں آ جائے گی اسی pixels کو اسی کے اندر transformation ہوگی اور ہمارے پاس result generate ہو جائے گا so basically input image کیا تھی f into x of y g into x of y کیا تھا process image تھی جو کہ ہمارے پاس resultant میں آئی so ہمارے پاس neighborhood about کیا ہے a square اور rectangular ساب image area centered x اور y neighborhood کیا بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی square ہوگا یا rectangular ہوگا جو کہ centered کے اندر ہوگا جب ہم circle بناتے تھے آپ اپنا circle draw کرتے تھے پرکار سے تو وہ کیا ہوتا تھا آپ center میں رکھتے تھے اور اردگید آپ کے پاس circle draw ہو جاتا تھا so وہ کس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ کے center point جانے rectangle اور square بنا دیتا تھا means x and y axis آپ کے بن جاتے تھے then basic concept ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جب بھی x and y axis کو deal کرنا ہے تو ہمارے پاس ہوگا کہیں نہ کہیں سے origination ہوگا origination کیا ہوتا ہے جہاں سے چیز شروع ہوگی جس point پہ کھڑے ہو کر آپ کام کو شروع کرو گے so basic concept اس کے اندر پھر again وہی آ جاتے ہیں pixel point operation local operation pixel point operation کے اندر آپ دیکھو گے کیا neighborhood of size کیا ہوگا 1 cross 1 یہ basically اس کے اندر ہمارا concern ہوتا ہے depend only on f at x y so t کیا ہے agree level intensity transformation یا mapping function ہم اس کو بول سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس input کے اندر آ رہا تھا let r is equal to f into x into y and s is equal to g into x into y r and s represent gray level of f and g to r and is کے اندر ہمارے پاس gray level of f and g at x and y x and y کیوں ہے کیونکہ ان دو parameters کے اوپر کام ہو رہا on predefined number of neighbors of f g kis کے اوپر depend کر رہا ہے کہ ہمارے پاس predefined number of neighbors کے آ رہے ہیں so ہمارے پاس local operations کے اندر کیا جاتا g depend کر رہا ہوتا ہے predefined number of neighbors کے اوپر کے اندر کیا functions وغیرہ use ہو رہے ہوتے ہیں then implemented by using mask processing and filtering mask computer network کے اندر ہم masking کرتے تھے اپنی bits کی 1 0 bit اور 1 bit کی ہم masking کرتے تھے 1 اس کا مقصد کیا ہوتا تھا اس کا مقصد کسی چیز کو filter کرنے کے لیے یا process کروانے کے لیے ہم بیسکلی کر رہتے تھے 3 3 2 dimensional array with the values of co coefficient determine the nature of the process basically 3 cross 3 کیا ہمیں بتا رہے ہے کہ x axis بھی 3 ہوگا اور y axis بھی 3 ہمارے پاس ہوگا 2 d array definitely ہمارے پاس اس کے اندر involve ہوں گے 3 basic level transformation ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس 3 functions آ جاتے ہیں ایک linear function ہوتا ہے logarithmic function ہوتا اور power function ہوتا power law function linear function کے اندر negative and identity transformation ہوتی ہے negative and identity transformation کے ہمارے پاس negative values آ جاتی ہیں اگر minus 1 آ رہا minus 2 آ رہا minus 1.5 آ رہا تو ان کو linear function deal کرتا logarithmic function کے log یا anti log کی values آ گیا تو اس کے ثروہ ہم چیزوں کو look after کرتے है logarithmic function میں power law function آ جاتا ہے ہمارے پاس power n جس طرح آگی جہاں پر ہمارے پاس power آ جاتی ہے تو ان کو ہم کس طرح solve کرتے power law function کے through identity function کیا ہوتا identity function ہوتا output intensity are identical to input intensities جس طرح ہمارے پاس input ہوگی تو اسی طرح کی output بھی ہمارے پاس آ رہی ہوگی جیسے میں integer type پروگرام مگ اندر جب ہم c plus plus integer type data لیتے تھے تو integer type data کا مطلب کیا ہوتا تھا میرے پاس output جو آئے گی وہ integer type کی آئے گی مجھے پہلے سے صرف data type کو دیکھتے ہوئے assume ہو جاتا تھا کہ میرے پاس output کس طرح کی آئے گی so یہ تمام چیزیں use کسی graph کو complete کرنے کے لیے image negatives جب ہم آج سے پہلے x-rays کرواتے تو ہمارے پاس image کا x نظر آتا تھا mean negative نظر آتا تھا تو وہ کرتا کہ reverse is the gray level order کہ آپ کے پاس جتنا gray level order ہے اس کو reverse کرواتے ہے for l gray level transformation function is equal to t r is equal to l minus 1 into minus r مطلب جتنی آپ کے پاس input values آرہی ہے اس میں سے of input image the range of gray level is expanded کیا ہوگا کہ اگر lower amplitude کی ہمارے پاس input image آرہی ہے تو اس کو expand کر دے گا لیکن جو higher level کی آرہی ہوگی input image اس کے اندر گرے level کو compress کر دیتا ہے means wise versa میں log اور anti log لیتے تھے تو اس concept اسی طرح سے چلتا ہے اس کی application کہاں کہاں use ہوتی ہے this transformation is suitable for the case when the dynamic range of process image far exceed the capability of the display device for example display of the four year spectrum on image also called dynamic range compression or expansion so یہ basically آپ کے پاس کسی بھی چیز کے اندر یا تو color کو یا آپ کے